بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایریز برج حمل اس ہفتے میں آپ کے فورت ہاؤس میں سورج کی موجودگی کی وجہ سے آپ کے قریبی لوگ آپ کی پرسنل لائف میں مسائل پیدا کر سکتے ہیں تو آپ لوگوں نے خاص طور پر جب آپ گھر پر ہوں تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہو کس کو کیا کہہ رہے ہو آپ کا لبو لہجہ کیسا ہے کیونکہ اس ہفتے خاص کر ہفتے کے شروع کے دنوں میں آپ بلا سوچے سمجھے کچھ ایسا کہہ سکتے ہو کہ آپ کی بات پر شدید قسم کی تنقید کی جا سکتی ہے اگر آپ ملازمت پیشہ ہو کوئی جاب کر رہے ہیں چاہے آپ پرائیوٹ جاب کر رہے ہو یا سرکاری تو یہ ہفتہ آپ کے لیے بہت اہم ثابت ہونے والا ہے کیونکہ اس ہفتے کے دوران آپ کو اپنے اپنے شعبے میں آگے بڑھنے کے کئی مواقع ملیں گے جو لوگ بے روزگار ہیں انہیں اس ہفتے کوئی جاب مل سکتی ہے تو اس ہفتے میں آپ نے جاب کی کوشش لازمی کرنی ہے اس ہفتے میں آپ کا کہیں گھومنے پھرنے کا بھی پلان بن سکتا ہے دوستوں کے ساتھ ٹور پر جا سکتے ہو لیکن کام کی جگہ پر آپ کو سمجھداری سے چلنا ہوگا بردباری سے چلنا ہوگا غصے سے بچنا ہوگا غصہ آپ کو زیادہ آئے گا لیکن آپ نے کنٹرول ہی رکھنا ہے ایسا کسی کو کچھ نہیں کہہ دینا کہ آپ اپنا ہی نقصان کر بیٹھو جو لوگ سنگل ہیں ان کے رشتوں کے حوالے سے حالات اچھے ہیں آپ کی شادی منگنی تیہ ہو سکتی ہے لیکن شادی شدہ جوڑوں کو ایک دوسری کو سمجھ کر چلنا ہوگا کسی کو اپنے معاملات میں بولنے کی اجازت نہیں دینا کیونکہ کچھ لوگ آپ کے خلاف بھی کچھ حرکت میں رہیں گے تو آپ نے اپنے معاملات کو بڑی سمجھداری سے لے کر چلنا ہے اور اپنے مسائل آپ نے خود ہی حل کرنا ہے دوسروں سے جا کے مشورے نہیں لینے ورنہ آپ کا رشتہ خراب ہو جائے گا جو سٹوڈنٹس ہائر لیول کی ایڈوکیشن لے رہے ہیں ان کے لیے خاص طور پر یہ ہفتہ بہت اچھا رہے گا آپ لیکچرز لیسنس آسانی سے سمجھ پاؤ گے ان دنوں میں آپ اپنے مستقبل کے لیے کوئی ایک بڑا فیصلہ بھی کر سکتے ہو کاروباری لوگوں کو اپنے معاملات سمجھداری سے لے کر چلنا ہوں گے کسی کو کرز نہ دینا ورنہ آپ کا پیسہ واپس نہیں ملے گا جن لوگوں کے عدالتوں میں کیسز چل رہے ہیں فیصلہ ان کے حق میں آ سکتا ہے اس ہفتے کچھ بہت اہم سیارے اپنے گھر بدلنے والے ہیں ہفتے کے شروع میں بہت کچھ بدلنے والا ہے وینس ورگو میں چلا جائے گا تو آپ کو زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے فیملی کے معاملات میں آپ کو محتاط رہنا ہوگا جیسے میں نے پہلے بتایا کہ آپ کو ان دنوں میں غصہ زیادہ آ سکتا ہے لیکن ہفتے کے سیکنڈ پارٹ میں آپ کے حالات بہتر ہو جائیں گے سب معاملات روٹین پر آ جائیں گے صحت پہلے سے بہتر ہوگی صحت کے حوالے سے ایسا کوئی مسئلہ نظر نہیں آ رہا ٹارس برج سور ٹارینس ہفتے کے شروع کے دنوں میں کچھ تبدیلیاں آنے والی ہیں آپ کو اپنی فیملی کے ساتھ سوچ سمجھ کر چلنا ہوگا سبر و تحمل کے ساتھ آپ نے سارے معاملات کو لے کر چلنا ہے آپ کو غصہ زیادہ آ سکتا ہے تو غصہ کنٹرول میں رکھنا ویسے بھی آپ لوگ غصے کے بہت تیز ہو تو غصے میں ایسا کوئی کام نہ کر بیٹھنا کے بعد میں پچتاتے رہو شادی شدہ لوگوں کی زندگی میں بہتری آئے گی اور جو لوگ محبت کے رشتوں میں ہیں یا چھپ چھپ کے محبت کر رہے ہیں ان کا راز کھل سکتا ہے تو احتیاط کیجئے گا اندر کی بات کھل سکتی ہے اس ہفتے میں آپ کی اخراجات کافی حد تک بڑھ سکتے ہیں جس کے نتیجے میں آپ کو کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس ہفتے آپ کے ساتھ آپ کے والد کا رویہ بھی سخت ہو سکتا ہے وہ آپ سے سختی سے پیش آئیں گے آپ اپنے والدین کی سختی کی وجہ سے پریشان بھی رہو گے ممکن ہے کہ وہ آپ کو کسی بات پر ڈانٹ دیں اور آپ غصے سے پھنکارتے رہو تو والدین کی ڈانٹ ڈانٹ نہیں ہوتی آپ نے اسے میٹھی گولی کر کے کھا جانا ہے تو گھر میں امن و سکون رکھنے کے لیے آپ کو ایسی باتیں نظر انداز کرنا ہوگی جن لوگوں کے عدالتوں میں کیسز چل رہے ہیں اس ہفتے فیصلے آپ کے خلاف آ سکتے ہیں تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اس ہفتے فیصلہ آئے ہی نہ آگے کی تاریخ لے لیں آگے کی تاریخ مل جائے گی آپ کو جو لوگ بزنس کر رہے ہیں اور خاص طور پر اگر آپ کے کام میں سفر ہے مطلب آپ کو کام کے سلسلے میں سفر کرنا پڑتا ہے تو آپ کو سفر سے فائدہ ہوگا اور اسپیشلی ہفتے کے دوسرے حصے میں آپ کے مالی حالات بہت بہتر ہو جائیں گے بہت اچھے پروفٹ والی ڈیلز ملیں گی آپ لوگ مالی حوالے سے بہت فائدے میں رہو گے اور میں نے پچھلے ہفتے بھی بتایا تھا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کہیں پھس گئے ہو سٹک ہو گئے ہو اگر آپ اپنے کیریئر کو مزید بہتر کرنا چاہتے ہو تو اس وقت کو زائع نہ کریں اس وقت آپ کو آگے نکلنے کی پلاننگ کرنی چاہیے اور جب ایک بار آپ کسی کام کے لیے اپنا ذہن بنا لیتے ہو تو آپ کے لیے وہ کام کرنا مشکل نہیں رہتا کیونکہ پھر آپ لوگ اپنے منصوبے پر اتنی محنت کرتے ہو کہ دن رات ایک کر دیتے ہو تو آپ کو اپنے لیے کچھ سوچنا چاہیے جوب سوچ کرنا چاہتے ہیں تو ابھی آپ کو انتظار کرنا چاہیے یہ وقت اس حوالے سے آپ کو فیور نہیں دے گا جوب اگر چلی گئی تو حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں جو سٹوڈنٹس ہائر لیول کی ایڈوکیشن لینا چاہتے ہیں ان کے لیے وقت بہت اچھا ہے آپ لوگوں کو اب یونیورسٹیز میں اپلائے کرنا چاہیے آپ کو اپنی خواہش کے مطابق اپنی پسند کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن مل جائے گا کوئی بڑا فیصلہ کرتے وقت آپ کا ذہن الڈ سکتا ہے تو آپ کو اپنی بزرگوں سے مشوران لازمی لینا چاہیے صحت کے لحاظ سے یہ ہفتہ اچھا رہے گا اگر کوئی بیمار ہے تو ان کی صحت پہلے سے بہتر ہوگی آپ خود کو صحت مند محسوس کرو گے لیکن آپ کہیں نہ کہیں خود کو لو انرجی پر محسوس کر سکتے ہو جذباتی طور پر آپ اداس رہ سکتے ہو باقی ایسا ویسا کچھ ہوگا نہیں تو اداس نہ ہو اس ہفتے تو آپ تھوڑی میند سے بہت زیادہ پیسہ کما سکتے ہو تو اس ہفتے کو انجوائی کیجئے اور خوش خوش رہیے اور دوسروں میں بھی خوشیاں بانتے رہیے جیمنائی برج جوزہ یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے کافی اچھا جانے والا ہے کیونکہ آپ کا رولنگ پلینٹ فورتھ ہاؤس میں جائے گا تو آپ کو کافی فائدے دلائے گا لیکن کچھ معاملات میں آپ کو احتیاط کرنا ہوگی احتیاط یہ ہے کہ آپ کو اپنے رشتوں میں محتاط رہنا ہے کسی کی بات آپ کو بہت بری بھی لگ سکتی ہے قریبی لوگوں کے روئیوں سے پریشانی ہو سکتی ہے ہفتے کے پہلے حصے میں آپ کو محتاط رہنا ہوگا اچھی بات یہ ہے کہ اس ہفتے آپ کا کیریئر بہت اچھا رہے گا صحت ٹھیک رہے گی صحت کے حوالے سے ایسا کوئی مسئلہ نظر نہیں آ رہا پھر بھی آپ فریش فروٹ اور سبزیاں کھاتے رہیے اور ذہنی جسمانی سٹریس سے خود کو آزاد رکھنے کی کوشش کیجئے گا ہاں اس ہفتے آپ کی اخراجات بڑھ سکتے ہیں آپ کو مختلف کاموں میں پیسہ خرچ کرنا پڑ سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو کچھ پیسوں کی کمی بھی محسوس ہو سکتی ہے تو آپ نے ہفتے کے شروع میں ہی اپنا بجٹ بنا کر چلنا ہے ورنہ آپ اس ہفتے بہت بیکار چیزوں پر بھی پیسہ خرچ کر سکتے ہو رشتوں میں اگر دیکھیں تو اس ہفتے آپ کے روئیے کو دیکھ کر دوسروں کو ایسا محسوس ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے گھر میں اپنی فیملی میں خوش نہیں ہو یا آپ کو اپنے خاندان میں کچھ رکاوٹوں کا سامنا ہے سب لوگ ایسا اس لیے محسوس کریں گے کیونکہ آپ جو پہلے بہت خوش خوش رہتے تھے ہر وقت باتیں کرتے رہتے تھے اب خود کو تھوڑا گھٹا گھٹا سا محسوس کرو گے کیونکہ یہ ہفتے کے شروع کے دو تین دن ایسا رہے گا بعد میں معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے بچوں کے ساتھ بھی آپ نے بہت پیار سے پیش آنا ہے بچوں کی تربیت پیار سے کیجئے گا آپ کے نئے لوگوں کے ساتھ تعلقات بنیں گے بڑے لوگوں کے ساتھ ریلیشنز ڈویلپ ہوں گے اب بات کر لیں اگر کام کی جاب کی کیرئیر کی تو اپنے کام کی جگہ پر آپ کچھ پوزیٹیو چینجز دیکھو گے اپنے کاموں میں آپ بہتری محسوس کرو گے کاموں میں آسانیاں ملیں گی اس ہفتے یہ بھی محسوس ہوگا جس شخص کو آپ اپنا دشمن سمجھ رہے تھے وہ آپ کا خیر خواہ نکلے گا دوست نکلے گا وہ آپ کی بہتری اور بھلائی کے لیے کام کر رہا ہوگا یا آپ کی کسی معاملے میں مدد بھی کرے گا تو اس ہفتے آپ نے اپنی نیگٹیو سوچوں کو ایک سائیڈ پر رکھنا ہے ہر چیز کا آپ نے ایک پوزیٹیو پہلو دیکھنے کی کوشش کرنی ہے جو لوگ بے روزگار ہیں انہیں ایک بہتر جاب مل سکتی ہے اور جو لوگ جاب کر رہے ہیں ان کا ٹرانسفر بھی ہو سکتا ہے لیکن سرکاری ملازمین فائدے میں رہیں گے سٹوڈنٹس کے لیے بھی یہ وقت بہت اچھا ہے آپ لوگوں کا دماغ خوب کام کرے گا آپ کو پڑھائی سے ہٹ کے بھی کچھ ایکسٹرا کریکلم ایکٹیوٹیز میں جانے کا موقع ملے گا ہاں نیند زیادہ آ سکتی ہے دوستوں کے ساتھ پارٹی کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہو بس آپ کو اپنے تمام نیگٹیو خیالوں کو منفی سوچوں کو دور رکھنا ہے اور مصبت انداز میں آگے بڑھنا ہے اس ہفتے آپ کو غصہ بھی زیادہ آ سکتا ہے تو آپ نے اپنا غصہ بھی کنٹرول میں رکھنا ہے اگر آپ گاڑی خریدنا چاہتے ہو تو اس کے لیے وقت اچھا ہے آپ گاڑی خرید سکتے ہو آپ کوئی پلوٹ یا گھر خریدنا چاہتے ہو تو اس کے لیے بھی وقت اچھا ہے جو لوگ ویزا امیگریشن کے لیے اپلائے کرنا چاہتے ہیں انہیں ابھی رک جانا چاہیے ویزا اپلائے کرنے کے لیے یہ وقت اتنا اچھا نہیں ہے اس ہفتے آپ کی طبیعت آپ کی صحت پہلے سے کافی بہتر رہے گی آپ کچھ زیادہ ایکٹیو رہو گے آپ کو پہلے سے زیادہ بہتر کھانا کھاتے ہوئے دیکھا جائے گا آپ ویسے بھی زیادہ اور اچھے کھانے کھانے کے شوقین ہوتے ہو تو آپ لوگ اس ہفتے اپنا یہ شوق خوشی خوشی پورا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہو اب آپ لوگوں کی بول چال میں بہتری آئے گی لیکن آپ کو محتاط رہنا ہوگا جن لوگوں کا کام بولنے سے متعلق ہے جیسے ٹیچرز، وکلہ، موٹیویشنل سپیکرز، میڈیا، سوشل میڈیا پر کام کرنے والے لوگ انہیں سوچ سمجھ کر بولنا ہوگا کیونکہ اس وقت آپ کی کوئی ایک چھوٹی سی غلطی آپ کے لیے عمر بھر کا پچتاوہ بن سکتی ہے آپ کی ایک چھوٹی سی غلطی بھی پکڑی جا سکتی ہے اور چھوٹا سا پوائنٹ آپ کو پریشان کر سکتا ہے اگر آپ کسی کے ساتھ پارٹنرشی پر کاروبار کر رہے ہو تو اس ہفتے آپ کا پارٹنر آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے آپ کا پارٹنر آپ کا پیسہ لے کر بھاگ سکتا ہے تو آپ نے کسی بھی قسم کا لین بین کرتے وقت قانونی کاروائی کو مکمل کرنا ہے ڈاکومنٹس بار بار چک کرنے ہیں کہ کہیں کوئی فراڈ نہ کر جائے کاروبار کے سلسلے میں آپ کو سفر بھی کرنا پڑ سکتا ہے اگر آپ کا بیرون ملک کاروبار ہے یا آپ ایمپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کرتے ہو تو آپ کی اچھی ڈیلز ہو سکتی ہیں اس ہفتے آپ ویسے بھی بہت انرجیٹک رہو گے لیکن کوئی ایسا واقعہ بھی ہو سکتا ہے جو آپ کو اچھا نہ لگے اور اس کی وجہ سے آپ کا موڈ خراب ہو جائے گا تو ایسے میں آپ کو غصہ بھی زیادہ آ سکتا ہے غصے کی وجہ سے آپ کے اپنے کام کا حرج بھی ہو سکتا ہے لف لائف میں آپ سڈن چینجز دیکھو گے یہ تبدیلیاں پوزیٹیو بھی ہو سکتی ہیں اور نیگٹیو بھی ہو سکتی ہیں اگر آپ شادی پلان کر رہے تھے تو آپ رشتے کی بات کیجئے شادی کی بات کیجئے کیونکہ یہ وقت نئے رشتوں کے حوالے سے بھی بہت اچھا ہے آپ کے بڑے لوگوں سے ملاقاتیں ہو سکتی ہیں نئے لوگوں کے ساتھ تعلقات بنیں گے اور ان تعلقات سے آپ کو فائدے بھی ہوں گے اس ہفتے آپ نے اپنی انر پاور سے طاقت لینی ہے خود کو موٹیویٹ رکھنا ہے آگے بڑھنا ہے غصے کو کنٹرول میں رکھنا ہے اپنی بول چال میں محتاط رہنا ہے بری لگنے والی باتوں کو اگنور کرنا ہے دوسروں کی مدد کرنے ہیں اور آپ کو جہاں دوسروں کی مدد کی ضرورت پڑے گی آپ کو وہاں سے مدد ملے گی آپ کے مخالفین آپ کے دوست بن سکتے ہیں اگر آپ ان کی مدد کرو گے تو اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا فیملی میں حالات بہتر ہوں گے پہلے اگر آپ کے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں تھے تو اب آپ لوگوں کے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہوں گے گھر کا ماحول ٹھیک رہے گا خوشگوار رہے گا فیملی میمبرز میں آپس میں ہم آنگی بڑھے گی سٹوڈنٹس کو اچھے ریزرٹس ملیں گے جو طلبہ ہائر لیول کی ایڈوکیشن لینا چاہتے ہیں انہیں اپنے پسند کے کالج یا یونیورسٹی میں داخلہ مل جائے گا اس لیے آپ نے اپنی کوششیں جاری رکھنی ہیں اس ہفتے آپ کو کامیابی مل سکتی ہے لیو برجِ اصد یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے بہت اہم رہے گا اس ہفتے آپ کے ذائچے میں چار بڑے سیارے اکٹھے ہو رہے ہیں مرکری، وینس، مارس، اینڈ مون تو اس کی وجہ سے آپ کو ذہنی سکون کی کمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جس سے زندگی میں کچھ اپسن ڈاؤن آئیں گے تو آپ نے خود کو پریشان نہیں کرنا اکیلے نہیں بیٹھنا خود کو سوشل رکھیں لوگوں سے میل ملاقات رکھیں سوشل ورک کریں مذہبی سرگرمیوں میں حصہ لیں اس سے نہ صرف معاشرے میں آپ کی عزت بڑے گی بلکہ آپ بہت حد تک ریلیکس بھی رہو گے اس ہفتے آپ بہت پرجوش رہو گے آپ کی زندگی میں اہم اہم تبدیلیاں آ سکتی ہیں پیسوں کے حوالے سے بھی آپ کو اچھی خبریں سننے کو ملیں گی آپ کو سڈن گین ہو سکتا ہے اچانک سے کہیں سے پیسہ آ سکتا ہے کوئی رکا ہوا پھنسا ہوا پیسہ واپس مل سکتا ہے اس ہفتے کہیں انویسمنٹ کرنے کا آپ پلین بھی بنا سکتے ہو اگر آپ کا کہیں سرمایہ کاری کرنے کا موڈ بن رہا ہے تو آپ نے اپنی بزرگوں سے مشورہ لازمی کرنا ہے اچانک سے پیسہ آئے گا تو آپ کے اخراجات میں بھی تیزی آئے گی جوب کر رہے ہیں تو آپ کی ترقی ہو سکتی ہے آپ کی نئے لوگوں سے ملاقاتیں ہوں گی ایسے لوگوں سے ملاقاتیں ہوں گی ایسے لوگوں سے تعلقات بنیں گے جو آپ کے لیے فائدے مند ہوں گے اس ہفتے آپ اپنے دوستوں یا فیملی کے ساتھ آوٹنگ پلین کر سکتے ہو کہیں گھومنے پھرنے نکل سکتے ہو آپ کافی انرجیٹک رہو گے اور آپ کے اندر ایک زبردست جوش پھرا رہے گا اور یہ جو آپ میں تبدیلی آئے گی اس تبدیلی کی وجہ سے گھر کا ماحول بھی بہت خوشگوار رہے گا پہلے جو گھر میں تناؤ تھا دباؤ تھا کھچاؤ تھا وہ کم ہوگا لف لائف میں یہ وقت فیصلے کا ہوگا یا تو ہاں یا پھر نہ جو بھی ہوگا جلدی جلدی ہوگا یا تو رشتہ جڑ جائے گا یا پھر رشتہ ٹوٹ جائے گا اس ہفتے آپ گو مگو کی کیفیت سے نکل آؤ گے آپ کے خلاف کام کرنے والے لوگ اب ایکسپوز ہوں گے آپ کے کاموں میں پہلے جو رکاوٹیں آ رہی تھیں اب وہ رکاوٹیں ختم ہوں گی اس ہفتے آپ اپنے رکے ہوئے کام بھی مکمل کر سکو گے اس ہفتے آپ ورکلوڈ میں دب بھی سکتے ہو زیادہ کام آپ کو تھکا بھی دے گا تو اگر آپ ایک پلین کے تحت چلو گے تو آپ کو اپنے کاموں میں کافی آسانی رہے گی جو سٹوڈنٹس ہائر لیول کی ایڈیوکیشن لے رہے ہیں اس ہفتے ان کی کامیابی کے روشن امکانات ہیں اور وہ سٹوڈنٹس جنہوں نے ریسنٹلی اپنی تعلیم مکمل کی ہے اور جاب کی تلاش میں ہیں انہیں اس ہفتے جاب مل سکتی ہے ان کی انٹرنشپ ہو سکتی ہے تو آپ کو اپنی جاب کے لیے کوشش لازمی کرنے چاہیے ورگو برج سملہ یہ ہفتہ آپ کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلیاں لاسکتا ہے اور یہ تبدیلیاں ایسی تبدیلیاں ہو سکتی ہیں کہ جن کے لیے آپ تیار نہیں تھے اسی وجہ سے آپ کچھ اداس اداس رہو گے آپ اپنے آپ کو نیبیٹیو انرجیز میں گھرہ ہوا محسوس کر سکتے ہو آپ کے ٹویلتھ ہاؤس میں مارس، مرکری، مون اکٹھے ہو رہے ہیں اسی وجہ سے آپ پر اداسی آ سکتی ہے اس ہفتے آپ اپنے کاروبار میں اپنی زندگی کے دوسرے معاملات میں کوئی بڑا فیصلہ کر سکتے ہو اور آپ کا یہ فیصلہ آپ کے لیے بہت فروٹ فل رہنے والا ہے آپ کو اپنے اس فیصلے سے ان فیوچر کافی فائدے ہوں گے اب یہ فیصلے آپ اپنے گھر سے مطالب کر سکتے ہو خاندانی زندگی سے مطالب کر سکتے ہو جاب، کاروبار سے مطالب فیصلے کر سکتے ہو یہ ہفتہ مالی معاملات کے حوالے سے بہت اچھا رہے گا پلینٹری پوزیشن اس وقت آپ کے لیے بہت ساسگار رہے گی تو ان دنوں میں اگر آپ کی جائدات کا کوئی مسئلہ تھا تو وہ مسئلہ حل ہو جائے گا زمین سے مطالب اگر کوئی کیس چل رہا تھا تو ان قانونی معاملات میں بھی آپ کو کامیابی ملے گی لیکن آپ نے مختاط رہنا ہے کہ گھر کے ماحول میں خرابی آ سکتی ہے تو آپ کو اپنے گھرلو اور خاندانی مسائل حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور آپ کو کوشش کرنی پڑ سکتی ہے لیکن اس پورے ہفتے میں آپ کو اپنی فیملی کی طرف زیادہ توجہ دینی ہوں گی کیونکہ گھر کے معاملات میں خرابی رہ سکتی ہے گھر میں آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے سب آپ کے خلاف کوئی سازش تیار کر رہے ہیں آپ کو نیچہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ سب آپ کو محسوس ہوگا لیکن حقیقت میں ایسا ہوگا نہیں یہ سیاروں کی پوزیشنز ایسی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو ایسا محسوس ہوتا رہے گا یہ شروع کے دو تین دن ہوگا بعد میں یہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے جو لوگ بزنس کر رہے ہیں انہیں اپنے کاروبار سے مطالق کسی بھی قسم کی کوئی معلومات کسی سے بھی شیئر نہیں کرنی چاہیے اگر آپ اپنے کاروباری راز کسی کے ساتھ شیئر کروگے تو آپ کے لیے کوئی بڑا مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے اگر آپ کی کوئی انکوائری چل رہی ہے عدالت میں کوئی کیس چل رہا ہے یا ویسے گھر میں یا محلے میں کوئی مسئلہ ہے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے آپ بھری دنیا میں اکیلے رہ گئے ہو آپ کا کوئی بھی ساتھ دینے والا نہیں ہے تو یہ صرف آپ کو محسوس ہوگا آپ سائیکلوجیکلی خود کو اکیلا محسوس کر سکتے ہو تو آپ نے حمد اور حوصلے کے ساتھ یہ وقت کاٹ لینا ہے حقیقت میں ایسا کچھ برا نہیں ہونے والا یہ صرف نفسیاتی اثر ہوگا آپ ذہنی دباؤ میں رہ سکتے ہو تو اس وجہ سے آپ کو یہ سب ایسا محسوس ہوتا رہے گا جو سٹوڈنٹس انجینڈرنگ، قانون اور میڈیکل کی ایڈیوکیشن لے رہے ہیں وہ سب بہت کامیاب رہیں گے آپ لوگوں کی کارکردگی معمول سے بہتر رہے گی اگر آپ کسی دوسرے ملک میں کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہو اس کے لیے بھی وقت بہت اچھا ہے آپ کو دوسرے ملکوں کی یونیورسٹیز میں لازمی اپلائے کھرنا چاہیے اس ہفتے آپ کا کوئی قریبی دوست آپ کی من پسند یونیورسٹی میں داخلہ بھی کروا سکتا ہے یا آپ کو اپنے دوست کے ذریعے ایڈمیشن کی خوشخبری مل سکتی ہے لیبرا، برجے میزان اس ہفتے کی ایک تو احتیاط ہے اور یہ احتیاط بہت ضروری ہے باقی اس کے علاوہ سب اچھا اچھا رہے گا تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ آپ کو احتیاط کیا کرنی ہے اس ہفتے آپ نے سٹریس سے بچنا ہے منٹل سٹریس آپ کی صحت خراب کر سکتا ہے آپ سٹریس میں رہ سکتے ہو ذہنی دباؤ میں رہ سکتے ہو جسمانی دباؤ میں رہ سکتے ہو اس ہفتے آپ کا موڈ ویسے ہی اداس پریشان رہے گا آپ کی طبیعت بہت حساس رہے گی دوسروں کی بات آپ کو بہت زیادہ محسوس ہوگی بڑی محسوس ہوگی دوسری صورت میں اس ہفتے آپ اپنی زندگی سے متعلق کئی معاملات کو لے کر پریشان رہ سکتے ہو آپ کی پرسنل لائف میں اگر ایشوز ہیں تو وہ مسائل آپ کو بہت بڑے محسوس ہونا شروع ہو جائیں گے آپ کو ایسا محسوس ہو سکتا ہے کہ جیسے آپ کسی دلدل میں پھنس گئے ہو تو پرسنل لائف میں خرابی کی وجہ سے آپ ذہنی دباؤ کا شکار ہوں گے تو اسی وجہ سے آپ کی صحت بھی خراب ہو سکتی ہے آپ کے شریک حیات کی صحت بھی خراب ہو سکتی ہے تو آپ کو بہت احتیاط کرنا ہوگی اگر آپ کسی دوسرے ملک میں جانے کی تیاری کر رہے ہو تو آپ کا کام رکھ سکتا ہے یا آپ کے کاموں میں تاخیر آ سکتی ہے جو لبرالوگ بزنس کر رہے ہیں انہیں اس ہفتے بہت کامیاب دیلز ملیں گی ان کے بڑے اچھے منافع بخش سعودے ہوں گے آپ ان دنوں میں بہت زبردست منافع کما سکو گے اس ہفتے آپ سیونگز کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہو آپ کے بینک بیلنس میں اضافہ ہوگا آپ اپنے مستقبل کے لیے اچھی سیونگ کر سکو گے اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اخراجات بھی بڑھیں گے اور یہ ایکسپینسز فضول نہیں ہوں گے آپ اپنے لیے کوئی بہتر چیز خرید سکتے ہو کوئی لگجری آئیٹم لے سکتے ہو اس ہفتے آپ کی خواہشات پوری ہوں گی جاب کی حوالے سے آپ کو فائدے تو ہوں گے لیکن آپ کو اپنی کولیس کے ساتھ سمجھداری سے چلنا ہوگا روحانیت کے طرف آپ کا رجحان بڑھے گا آپ کے وظائف قبول ہوں گے انشاءاللہ اس ہفتے آپ لوگ کچھ نیا سیکھنے کے لیے کچھ نئے دوست بھی بنا سکو گے اگر آپ شادی یا منگنی کا پلان بنا رہے ہو تو اس کے لیے وقت اچھا ہے نئے رشتوں کی حوالے سے یہ وقت کافی اچھا رہے گا اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی فیملی میمبر شادی کے لائق ہے تو اس ہفتے اس کی شادی تیہ ہونے کے امکان ہیں منگنی تیہ ہو سکتی ہے منگنی کے فنکشن کی وجہ سے گھر کا ماحول بہت خوشگوار رہے گا محبت کے معاملات میں آپ کو سنبھل کر چلنا ہوگا جو لوگ چھپ چھپ کر محبت کر رہے ہیں ان کا راست کھل سکتا ہے اور وہ شادی شدہ لوگ جو ایکسٹرا میریٹل افیر میں ہیں ان کی پرسنل لائف میں ایشوز آ سکتے ہیں تو آپ کو بہت سنبھل کر چلنا ہوگا جو لبرالوگ بے روزگار ہیں انہیں ایک اچھی اور بہتر جو مل سکے گی اس ہفتے آپ کو محنت بھی زیادہ کرنا ہوگی آپ نے کسی موجزے کے انتظار میں نہیں رہنا آپ جتنی محنت کروگے آپ کو اتنا ہی اچھا ریزلٹ ملے گا آپ کو اپنے تعلقات سے کوئی فائدہ مل سکتا ہے ملازمت پیشہ لوگوں کی ترقی ہو سکتی ہے کوئی بڑی ذمہ داری مل سکتی ہے کوئی بڑا عہدہ مل سکتا ہے فریش گریوئیٹس کو جاب کی کوشش لازمی کرنی چاہیے جو لبرال نوکری کی تلاش میں تھے اور انہوں نے جاب کے لیے اپلائے کر رکھا تھا تو انہیں کسی اچھی کمپنی سے انٹرویو کال آ سکتی ہے تو آپ کو انٹرویو کی پوری تیاری کے ساتھ جانا چاہیے اس ہفتے آپ کو جاب ملنے کے چانسز تو ہیں لیکن آپ یہ موقع ضائع بھی کر سکتے ہیں اور یہ موقع ضائع اس طرح ہوگا کہ اگر آپ نے تیاری نہ کی ہو تو یہ موقع ضائع ہو جائے گا تو آپ تیاری کے ساتھ انٹرویو کے لیے جانا ویزا امیگریشن کے لیے یہ وقت اچھا ہے آپ تیار ہیں تو آپ کو اس ہفتے لازمی اپلائے کر دینا چاہیے سکورپیو برجی اکرب ہفتے کی شروع میں آپ کو بڑے اور اہم فیصلے کرنا پڑ سکتے ہیں تو اس وقت آپ نے اپنے فیصلوں میں سوچ سمجھ کر آگے بڑھنا ہے ہفتے کا شروع آپ کو پریشان کر سکتا ہے لیکن بعد میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا اس ہفتے آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کے آس پاس کے لوگ اور قریبی لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور آپ کو ان کے کام کی وجہ سے جیلسی بھی ہو سکتی ہے آپ حسد کر سکتے ہو تو آپ کو ان کی کامیابی پر حسد کرنے کی بجائے ان کی کامیابی کی تعریف کرنی چاہیے ان کی حوصلہ افضائی کرنی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ اس ہفتے اپنے ایمیج کو بہتر بنانے پر کام کرو گے آپ کو ایک پوائنٹ کلک کر سکتا ہے کہ پوزیٹیو سوچنا کیسے ہے پوزیٹیو کام کیسے کرنے ہیں پوزیٹیو رہتے ہوئے چیزوں کو کیسے بہتر کرنا ہے لیکن آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ لوگ چھوٹی چھوٹی بات پر بھی اداس ہو جاؤ گے پریشان ہو جاؤ گے جو معاملہ جو مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہوگا آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے آپ کسی بہت بڑے مسئلے میں فس گئے ہو ہاں لیکن کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو غیر قانونی کام ہو جو لوگ بے روزگار ہیں انہیں جاب مل سکتی ہے آپ کو اس ہفتے جاب کی کوشش لازمی کرنی چاہیے جو لوگ بزنس کر رہے ہیں ان کا کاروبار بوسٹ پکڑ رہا ہے لیکن یہاں ایک احتیاط ہے اور وہ یہ کہ کاروباری معاملات میں آپ کے لیے مشورہ یہی ہے کہ آپ نے مشکوک قسم کے پیسوں کا لیندین نہیں کرنا تھوڑے پیسوں کے لالچ میں آپ کو غیر قانونی قسم کا کام کرنے پر اکسایا جا سکتا ہے تو آپ نے محتاط رہنا ہے دوسروں کی باتوں میں آ کر خود کو کسی ایسے کام میں نہیں پھسانا جس کے بعد تھانا کا چہری کے چکر لگ جائے کاروبار کے سلسلے میں آپ کو سفر کرنا پڑ سکتا ہے اور اسپیشلی وہ لوگ جو ایمپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کرتے ہیں وہ لوگ بہت فائدے میں رہیں گے انہیں اچھے پرافٹس والی ڈیلز ملیں گی جو لوگ جوب کر رہے ہیں تو ملازمت پشا لوگوں کی ترقی کے چانسز زیادہ بنے ہوئے ہیں اگر کوئی آپ سے کرز لے کر بھاگ گیا تھا تو اب اس ہفتے آپ کو وہ پیسہ واپس مل سکتا ہے جو لوگ جوب کر رہے ہیں پریویٹ سرکاری کوئی بھی نوخری کر رہے ہیں آپ کو اڈیشنل چارچ مل سکتا ہے ترقی کے چانسز بھی بنے ہوئے ہیں سٹریس بھی رہ سکتا ہے ویسے صحت اچھی رہے گی ایسا کوئی بڑا مسئلہ نظر نہیں آرہا جو طلبہ گھر سے دور رہتے ہیں دوسرے شہروں میں رہتے ہوئے پڑ رہے ہیں وہ اس ہفتے بہت تنہا محسوس کریں گے انہیں ہوم سیکنس ہوگی سینے میں ایک عجیب جکڑن محسوس کر سکتے ہیں آپ کو دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے سٹوڈنٹس تھوڑا تھکا تھکا سا محسوس کریں گے جس کی وجہ سے آپ اپنی پڑھائی سے بور بھی ہو سکتے ہو تو آپ کو اس وقت ایکسٹرا کریکلم ایکٹیوٹیز میں جانا چاہیے سیجیٹیریس برجے کاؤز یہ ہفتہ آپ کی صحت کے لحاظ سے بہت سانسگار ہفتہ ہے صحت بہت اچھی رہے گی کوئی بڑی بیماری نظر نہیں آ رہی پھر بھی آپ کو اس ہفتے وائٹیمن سی والی غزائیں زیادہ کھانی چاہیں ملازمت پیشہ لوگوں کو اپنے کام کی جگہ پر بہت محتاط روی سے چلنا ہے اپنی بات چیت میں بہت محتاط رہنا ہے اپنے کولیگز کے ساتھ آپ نے بحث میں نہیں جانا ورنہ حالات خراب ہو سکتے ہیں اگر آپ پراپٹی کی سیل پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو ابھی آپ کو رک جانا چاہیے کیونکہ اس حوالے سے یہ وقت کو زیادہ اچھا نہیں ہے انتظار کرنا بہتر رہے گا اس ہفتے آپ کے کاموں میں آپ کو آسانیاں ملیں گی لیکن آپ کی طبیعت میں اداسی چھائے رہے گی پریشانی کی قیفیت رہ سکتی ہے لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ آپ کے اندر ترقی کرنے کی ایک آگ لگی رہے گی آگے بڑھنے کی ایک دھن سوار رہے گی مالی صورتحال پر منفی اثر پڑ سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کو مالی مدد کی ضرورت بھی پڑے اگر آپ کے والدین کی صحت خراب تھی تو اس ہفتے ان کی صحت بہتر ہوگی اگر آپ آن لائن بزنس کرتے ہو تو آپ اپنے ان کاروباری معاملات میں کچھ تبدیلیاں دیکھو گے اس پورے ہفتے میں آپ کی فیملی لائف بہت اچھی رہے گی اس ہفتے آپ گاڑی خرید سکتے ہو یا گاڑی خریدنے کا پلین بنا سکتے ہو پراپٹی خریدنے کا پلین بنا سکتے ہو اور اس ہفتے کے پہلے تین دنوں میں آپ سفر کے لیے تیار ہوں گے لیکن این جانے کے وقت پروگرام کسی وجہ سے کینسل ہو جائے گا پھر بھی اگر آپ سفر پر نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہو تو صدقہ لازمی دے لینا اگر آپ فارن ٹرول پر جانے کا پلین بنا رہے تھے تو آپ نے اپنی تیاری پوری رکھنی ہے کوئی ڈاکیومنٹس مس مت کرنا ورنہ کسی وجہ سے آپ کا سفر کینسل بھی ہو سکتا ہے خیال رکھئے گا اس ہفتے خاندان میں کوئی پرانا مسئلہ آپ کی پروفیشنل لائف کو ڈسٹرب کر سکتا ہے یہ وقت ان سٹورنٹس کے لیے بہت اچھا ہوگا جو انٹرنشپ کے لیے اپلائے کر رہے تھے اہم کاغذات مس ہونے کی وجہ سے کام رکھ بھی سکتا ہے تو آپ نے اپنے سارے ڈاکیومنٹس پورے رکھنے ہیں جو طلبہ ہائر لیول کی ایڈیوکیشن لے رہے تھے وہ بہت برائٹ رہیں گے بڑے کامیاب رہیں گے اپنے اپنے ٹاگرز پورے کر سکیں گے ان کو لیسن بہت اچھے یاد ہوں گے دماغ ان کا خوب چلے گا تو وہ کاحی برائٹ سٹورنٹ رہیں گے کیپریکون برج جدی اس ہفتے آپ خود کو کافی حد تک صحت مند محسوس کرو اس ہفتے آپ کی پرسنل لائف اور پرسیشنل لائف بیلنسٹ رہے گی صحت بہت اچھی رہے گی جذباتی لحاظ سے آپ بہت حساس رہو گے آپ کو دوسروں کی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی بہت بڑی محسوس ہوگی یہ صورتحال ہفتے کے شروع کے دنوں میں رہے گی لیکن آگے چل کر سب ٹھیک ہو جائے گا تو آپ میں پریشان نہیں ہونا بہتر رہے گا کہ ان دنوں میں کسی کے ساتھ آپ بحث میں نہ ہی جاؤ بحث آپ کو زیادہ پریشان کر دے گی آپ ایمی سٹرس میں آ جاؤ گے کوئی نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی وقت اچھا ہے کاروبار کے حوالے سے آپ کو کافی نئے آئیڈیاز بھی ملیں گے آپ کے دوست آپ کو آئیڈیاز دیں گے وہ ملازمت پیشان لوگ جنہوں نے پچھلے دنوں میں زیادہ خرچے نہیں کیے تھے وہ سب تو ٹھیک رہیں گے لیکن وہ لوگ جنہوں نے بہت زیادہ خراجات کیے تھے انہیں اس ہفتے پیسوں کی کمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آپ کے والدین کی صحت میں بہتری آئے گی ذہنی پریشانیوں سے نجات ملے گی ملازمت پیشان لوگوں کو اب اپنے کاموں میں آسانیاں ملے گی آپ کام کی جگہ پر خود کو کفرٹیبل محسوس کرو گے ورکلوڈ میں کمی آئے گی سینئرز کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے اس ہفتے آپ کی کوشش ہوگی کہ آپ زیادہ وقت اپنی فیملی کے ساتھ گزاریں گاڑی چلاتے وقت روڈ پر چلتے وقت آپ نے بہت محتاط رہنا ہے بہتر رہے گا کہ آپ صدقہ دے کے نکلو جو لوگ بزنس کر رہے ہیں انہیں دوسروں کے مشوروں پر سوچ سمجھ کر عمل کرنا ہوگا کسی قریبی دوست کے مشوروں سے بھی کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو آپ نے کسی پر بھی اندہ دھند اعتماد نہیں کرنا کام از کام اس ہفتے تو بلکل بھی نہیں کرنا شد شدہ کیپریکانز کو اپنے سپاؤز کے ساتھ بات چیت میں بہت محتاط رہنا ہوگا بہتر ہوگا کہ آپ دونوں آپس میں اس ہفتے بات چیت کم ہی رکھیں کیونکہ اگر آپ زیادہ بات کروگے بحث میں جاؤگے تو آپ زیادہ پریشان پہنچاؤگے تو آپ بہتر ہے کہ بات ہی نہ کرو ضرورت کی بات کرو اس سے زیادہ بات نہ ہی کرو تو اچھا رہے گا جو سٹوڈنٹس اپنے اگزیمز کے ریزرز کا انتظار کر رہے ہیں تو اس ہفتے آپ کا انتظار ختم ہو سکتا ہے کیونکہ یہ وقت آپ کے لیے کچھ اچھے خبر لائے گا اسپیشلی وہ سٹوڈنٹس جو اپنے گھروں سے دور رہتے ہیں انہیں اپنے پڑھائی سے متعلق کوئی اچھی خبر مل سکتی ہے جو طلبہ ہائر لیول کی ایجوکیشن لے رہے ہیں ان کے لیے وقت بہت اچھا رہے گا ویزا امیگریشن کے لیے اپلائے کرنا چاہ رہے ہیں تو لازمی اپلائے کیجئے یہ ہفتہ اس کام کے لیے بھی اچھا ہے راہیں آپ کو کھلے ملیں گے آپ لازمی اپلائے کیجئے ایکویریس برج دل ہفتے کے آغاز سے لے کر آخر تک بہت سے سیارے موف کریں گے اور یہ ہفتہ آپ کے لیے کئی حوالوں سے بہت اہم رہے گا صحت آپ کی معمول سے زیادہ اچھی رہے گی صحت بہت بہتر رہے گی کوئی بڑی بیماری نہیں اگر پہلے کوئی بیماری تھی تو اب اس سے بھی آپ کو انشاءاللہ صحت نصیب ہوگی آپ کی عزت بڑے گی لوگ آپ کو جاننے لگیں گے آپ کے آس پاس کے لوگ آپ سے ملنا چاہیں گے آپ کے قریب آنا چاہیں گے آپ نے اس ہفتے اپنی پراپوٹی اہم ڈاکیمنٹس اپنی قیمتی چیزوں کا بہت خیال رکھنا ہے کوشش کریں کہ ایسی اہم اور قیمتی چیزیں کسی کے سامنے نہ ہی لائیں اور اگر پراپوٹی پیپر کسی کے پاس رکھیں تو آپ فوراں سے پہلے جا کے وہ واپس لے آئیے کیونکہ کوئی آپ کا اپنا کوئی قریبی دوست رشتے دار آپ کا اعتماد توڑ سکتا ہے اور آپ کی پراپوٹی چوری بھی ہو سکتی ہے تو اس لیے جہاں تک ممکن ہو شروع سے ہی محتاط رہیں اور کسی پر اندہ دھن اعتماد نہ کریں اس ہفتے آپ کو خواب و خیالوں سے نکل کر کام کرنے ہوں گے پہلے آپ جو ہمیشہ پلین بناتے رہتے تھے کہ یہ کام کرنا ہے وہ کام لپٹانا ہے یہ کام شروع کرنا ہے وہ پراپوٹی لینی ہے وہ سیل کرنی ہے وغیرہ 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 تو اب آپ کو باتوں سے نکل کر پریکٹیکلی کچھ کرنا ہوگا ان کاموں کے لیے آپ کو کوشش بھی کرنی ہوگی دوسری بات آپ کا کوئی راز آپ کی فیملی کے سامنے فاش کر سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس کی وجہ سے بہت شرمندگی بھی اٹھانی پڑے اس ہفتے آپ نے کوئی ایسا کام بھی نہیں کرنا کہ جس کی وجہ سے آپ کھانا کچیری کے مسئلوں میں پھس جاؤ تو آپ نے اس معاملے میں محتاط رہنا ہے اس کے علاوہ دوستوں کے ساتھ آپ کا وقت اچھا گزرے گا دوستوں کی سپورٹ رہے گی جو لوگ بزنس کر رہے ہیں انہیں دوسروں کے مشوروں پر سوچ سمجھ کر عمل کرنا ہوگا کسی قریبی دوست کے مشوروں سے بھی پریشانی کا سامنا کرنا پر سکتا ہے تو کسی پر آپ نے اندہ احتماد نہیں کر لینا کم از کم اس ہفتے تو آپ نے بلکل بھی نہیں کرنا گھر میں مہمانوں کی اچانک آمد سے سٹوڈنٹس اپنی پڑھائی پر فوکس نہیں کر پائیں گے وہ اپنا زیادہ تر وقت مہمانوں کے ساتھ ہی گزارتے ہوئے نظر آئیں گے بچے اپنا ہم وقت بھی بھول جائیں گے پائسیس اس ہفتے آپ نے گوشت کا استعمال نہیں کرنا کیونکہ گوشت کے استعمال سے آپ کی صحت خراب ہو سکتی ہے پیٹ کی خرابی کا مسئلہ ہو سکتا ہے پہلی اچھی خبر یہ ہے کہ آپ کی مالی حالت بہت حد تک اب بہتر ہو جائے گی کیونکہ اس ہفتے آپ پیسے بچا بھی سکو گے سیونگ کر سکو گے پھر بھی آپ کو اپنی مالی پوزیشن بہتر کرنے کے لیے بڑے فیصلے کرنے ہوں گے اس ہفتے آپ اداس پریشان رہ سکتے ہو تو فیصلے کرتے وقت آپ نے پرسکون رہنا ہے اس ہفتے آپ کے رویے کو دیکھ کر دوسروں کو ایسا لگے گا کہ جیسے آپ کی فیملی لائف ڈسٹرب ہے آپ گھر میں خوش نہیں ہو دوسرے لوگ آپ سے سوال کر سکتے ہیں تو یہ سیاروں کی چالوں کی وجہ سے آپ نفسیاتی طور پر پریشان رہو گے حالات حالانکہ پریشانی والے نہیں ہوگے لیکن آپ اہم ہی پریشان رہ سکتے ہو آپ کا چہرہ پڑا جا سکتا ہے لوگ آپ کو سوال کریں گے کہ بھئی پریشان کیوں ہو تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نے آپ کو ٹھیک ہی رکھنا ہے کیونکہ پریشانی والی ایسی کوئی بات نہیں ہے اور ویسے بھی وصف علی وصف صاحب کہا کرتے تھے کہ پریشانی حالات سے نہیں خیالات سے پیدا ہوتی ہے تو آپ نے اپنے خیالات کو ٹھیک رکھنا ہے خود کو پوزیٹیو رکھنا ہے اگر آپ کہیں ٹریول کا پلین بنا رہے تھے تو کسی وجہ سے آپ کا سفر کا پلین کینسل ہو سکتا ہے شادی شدہ جوڑوں کے آپسی تعلقات بہتر ہوں گے دوسروں کی باتوں پر آپ نے زیادہ دھیان نہیں دینا ورنہ آپ کی شادی شدہ زندگی خراب ہو سکتی ہے لیکن بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات میں کچھ کھچاؤ کچھ تناو آ سکتا ہے اور جن کی شادی تیہ ہو چکی ہے منگنی تیہ ہو چکی ہے تو ان لوگوں کو اس ہفتے آپس میں بحث مباسے میں نہیں جانا کیونکہ اگر اس ہفتے آپ اپنے فیانسی کے ساتھ بحث میں جاؤ گے تو جھگڑا ہو سکتا ہے اور رشتہ بھی ٹوٹ سکتا ہے تو محتاط رہیے گا ملازمت پشا لوگ اپنے کام کی جگہ پر کچھ بہتر چیزیں دیکھ سکیں گے اگر آپ بے روزگار ہو تو جاب کی کوشش لازمی کریں آپ کو جاب مل جائے گی اس ہفتے ویل سے اچھی کمائی کی توقع ہی جا سکتی ہے تو کاروباری لوگ بھی فائدے میں رہیں گے جو سٹوڈنٹس فردر سٹڈیز کے لیے بیرون ملک جانے کے لیے تیار تھے ان کا کام لیٹ ہو سکتا ہے ایک اہم ڈاکیمنٹ مس ہونے کی وجہ سے آپ کے کام میں تاخیر آ جائے گی جس کی وجہ سے آپ پر مایوس ہی چھا جائے گی تو آپ نے مایوس نہیں ہونا کوشش کرتے رہنا ہے آپ کا کام بن جائے گا ویزا امیگریشن کے معاملات میں بھی تاخیر ہو سکتی ہے اگر آپ ویزا اپلائے کرنے جا رہے ہیں تو ابھی آپ کو رک جانا چاہیے صدقہ دیتے رہیے صدقہ ویسے بھی آفتوں اور مسئیبتوں کو ٹالتا ہے تو جاتے یادے یہی کہوں گا کہ خوش رہیں اور خوشیاں بانتے رہیے اللہ حافظ